بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ون کلاس ون کلاس میں آپ کے انگلیش کی ٹیچروں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے سکسٹینٹھ میں انگلیش کا وقت کونسا کرنا ہے سچڑے سکسٹینٹھ میں کو آپ نے انگلیش کا کونسا وقت کرنا ہے اور وہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے جو آج کی ریٹ کا ہمارا ورک ہے وہ ہے ڈکٹیشن ورڈز ڈکٹیشن ورڈز نام سے ہی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ڈکٹیشن کا مطلب ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم نے اسے زبانی یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد ہی آپ نے اس کو لکھنا ہے سب سے پہلے ہم یہ ورڈز یاد کریں گے یاد کرنے کے بعد ہم نے یہ کام ریٹن کرنا ہوگا ڈکٹیشن ورڈز ہمارے پاس ہیں ٹوئنٹی سکس ٹو ففٹی تک جو ہم نے کرنے ہیں پی آئی سی پک ٹی یو آر ای چر پک چر اس کے ساتھ لیبل کر کے آپ یاد کریں گے پک چر ایس ٹی او این ای سٹون اے آر ایم آرم اے ای آر او ایرو پی آر ایم آر ایم پی آر ایم S T I C K stick S T I C K stick W I N win W I N win D O W do window D R E double S dress D R E double S dress T O O T H Tooth T O O T H Tooth S P O O N Spoon N E C K Neck D O O R Door F L O O R Floor Uncle U N Un C L E Kul Uncle Difficult words کو آپ نے اسی طرح سے اس لیبل کر کے یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد آپ نے اسی طرح سے اس کو لکھنا ہے Uncle U N Un C L E T O T O T O T O W E L Wul Towel S H I R T Shirt Q U D W E N Queen Q U D W E N Queen F L O W E R Flour F L O Flour W E R Flour T O N G U E Tongue T O N G U E Tongue E Y E I E Y E I F A C E Face T H U M B Thumb S O N Son K N Double E Knee K N Double E Knee D A U G H T E R Daughter F A Fa T H E R Der Father F A Fa T H E R Der Father Mother M O T H E R Mother اسی طرح سے تمام ورڈ 26 To 50 تک آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں یاد کرنے کے بعد آپ نے ان کو ریٹن کرنا ہے ریٹن کرنے کے لئے آپ اپنی نوٹ بک یا ایجسٹر جس پہ آپ ورک کرتے ہیں آپ اس طرح سے ریڈی کریں گے سچر ڈے کومہ 16 مای 2020 یہ خیال لکھئے گا کہ 2020 کے last میں آپ نے فل سٹوپ ضرور پٹ کرنا ہے ہوم ورکی ہیڈنگ دیں گے ہوم ورکی ہیڈنگ دینے کے بعد انگلیش جو بھی کام کر رہے ہیں جس سبجیکٹ کا اس سبجیکٹ کا نیم ضرور منچن کریں گے لرن پلس رائٹی آپ نے اسے یاد بھی کرنا ہے اور اسے لکھنا بھی ہے اورل ڈکٹیشن ورڈز کی آپ ہیڈنگ دیں گے اور ڈکٹیشن ورڈز کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے نمبرنگ دینی ہے 26 to 50 تک 26 27 28 29 زگزگ شکل میں آپ ان کی نمبرنگ 50 تک کریں گے اس کے بعد آپ نے اسے نیٹ رائٹنگ میں لکھنا سٹارٹ کر دینا ہے کام خیال رکھئے گا کہ پینسل کلٹ بلکل باریک ہو اور نوڈ بک پہ مارجل آئندی ڈرو ہونی چاہیے ڈیلی کور آپ ڈیلی بیسس پہ کیا کریں اور ڈیلی بیسس پہ ہی سینڈ کریں